بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وآلہ التاہرین ولعنت اللہ علی آدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وحوی اصدق القائلین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اس وقت پاکستان میں نظریاتی کونسل میں بھی اور نساب میں اس موضوع کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جب اصحاب کا نام آئے تو ان کے ساتھ رضی اللہ عنہم اور بعد میں اجمعین بھی لگایا جائے اور اسی طریقے سے جب رسول اللہ صلو علیہ وسلم پر صلوات بھیجی جائے تو اصحاب کا اور اجمعین کا اضافہ کیا جائے تو سب سے پہلے ہم خلاصتا بتائیں کہ اصحاب پر صلوات بھیجنا یا رضی اللہ عنہم یا بعض کے لئے انہا کہنا کہ جسے کہا جاتا ہے ترزی یہ ایک بدعت ہے کہ جس کا اقرار علماء اہل سنت نے خود کئی جگہ کیا کہ جن میں سے کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے اور ساتھ ہی انہوں نے اقرار کیا کہ یہ شیعوں کی زد میں کیا گیا ہے اب ہم بتاتے چلیں کہ بہت ساری چیزوں کو علماء اہل سنت نے چھوڑا ہے شیعوں کی زد میں کہ محدث دہلوی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم شیع ہیں اور ہمیں شیع کہا جاتا تھا اور ہم نے شیع کہنا چھوڑ دیا جب سے رافضیوں نے اپنے آپ کو شیع کہنا شروع کیا اب اگر جدید دور میں اس کی مثال دیکھنی ہو کہ کس طرح سے زد میں بعض کاموں کو انجام دیا جاتا ہے یا بعض کاموں کو چھوڑا جاتا ہے تو بریلویوں کے مقابلے میں جو لوگ ان پر اعتراض کرنے والے ہیں تشہد کے موضوع میں کہ جب بریلوی انگوشت شہادت کو بلند کرتے ہیں تو ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ یہ کام صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ شیعوں کی علامت ہے کیا مراد؟ کیونکہ شیعہ زیارت میں اشارہ کرتے ہیں یعنی اب وہ یہ نہیں ڈسکس کر رہے کہ یہ شریعت میں ثابت ہے یا نہیں ہے اور اگر روایت ہے تو صحیح ہے یا ضعیف ہے اگر چھوڑ رہے ہیں اس وجہ سے چھوڑ رہے ہیں کہ کیونکہ یہ شیعوں کی علامت ہے تو بعض بریلوی علماء نے یہ بھی ان سے کہا کہ بھئی شیعہ تو نماز ہی پڑھتے ہیں بھئی نماز چھوڑ دو تو یہ تو ہم نے مثال دی ایک چیز کی کہ جسے چھوڑا جا رہا ہے اور اب بعض زگاہ اہل سنت میں دیکھنے میں آتا ہے کہ کچھ لوگ عقیق کی اموٹھی پہننے لگے ہیں ورنہ ان کے بعض علماء نے عقیق کی اموٹھی پہننے سے بھی اسی وجہ سے رکا کہ یہ شیعوں کی علامت ہے اب اگر کوئی غلط کام شیعہ کر رہے ہوں کہ جو ہمارے حساب سے غلط نہیں ہے ان کے حساب سے حرام ہے یا بدت ہے خصوصاً دیوبندی اور اہل حدیث کے حساب سے اور وہ ہے یوم شہادت منانا یا یوم ولادت منانا یا یوم منانا تو کل تک تو کہا جاتا تھا کہ ملاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا غلط ہے حرام ہے شہادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانا غلط ہے یوم حسین غلط ہے یوم علی غلط ہے یہ سب کچھ بدت ہے لیکن آپ دیکھیں یہ تمام حلقے خاموش ہیں کہ جب سپاہ صحابہ نے کہا کہ یوم فاروق آزم بھی ہم منائیں گے یوم صدی کے اکبر بھی منائیں گے ان کی شہادت کا دن بھی منائیں گے ان کے لیے سوگ بھی منائیں گے تو اب وہ تمام حلقے جو یہ کہتے تھے کہ سوگ تین دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور یوم منانا حرام ہوتا ہے وہ سب خاموش ہیں کیا مراد یعنی حرام کام اب ان کے لیے حلال ہو گیا شیعوں کی زد میں اچھا یہ زد کیوں ہے یہ زد در حقیقت اہلِ بیت سے ہے یعنی اہلِ بیت کے نام کو ہٹانے کے لیے جو کچھ کیا جا سکتا ہے وہ کرنا ہوگا پس یہ جو شور ہے کہ یوم نہیں منانا چاہیے در حقیقت یہ رسول و آلِ رسول کے ذکر کو کم کرنے کے لیے قبوالیوں کی مخالفت یا منقبتوں کی مخالفت بھی اسی وجہ سے ہے کہ اہلِ بیت کے یا بلفاظ دیگر محمد و آلِ محمد علیہ السلام کے ذکر کو کم کیا جائے لیکن اگر یہ قبوالیاں کچھ اور لوگوں کے نام کی ہو جائیں تو پھر یہ لوگ خاموش ہو جائیں تو آج یہ نظر آتا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں نے بغضِ اہلِ بیت میں دن منانا شروع کیا تو وہ لوگ جو دن منانے کو حرام کہتے تھے وہ خاموش ہیں یعنی ایک بدت پر ایک حرام کام پر اور اپنے خلفاء کے لیے ایک حرام کام ہو رہا ہے اس پر خاموش ہے کیوں خاموش ہیں؟ کیونکہ ذکر ہو رہا ہے علی اور اولادِ علی کا تو اب بے شک یہ کام ان کے نزدیک حرام ہو لیکن کب تک حرام ہے؟ جب تک ہم کر رہے ہیں لیکن اگر ان کے مقابلے میں وہ کرنا چاہیں تو پھر یہ کام صحیح ہو جائے گا تو اینن یہی سب کچھ ہوا کیونکہ قرآنِ مجید میں حکم تھا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيَّ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهَا وَسَلِّمُوا تَسْلِمَا تو اب اس کے مقابلے میں اب کیونکہ شیعہ تو عمل کر رہے تھے اس پر اب کیا کیا جائے تو ایک بدت کو شروع کیا گیا اور خصوصاً یہ بدت بلا شک بنو میہ کے دور میں بنو عباس کے دور میں شروع ہوئی لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایوبیوں کے زمانے میں اس کو ذرا حکومتی سطح پر پروان چڑھایا گیا اب یاد رکھیں جب فاسق فاجر بادشاہ پاور میں آتے ہیں تو وہ ملاؤں کو خوش کرنا چاہتے ہیں تاکہ ملاؤں سے کچھ سپورٹ حاصل کریں بلکل ویسے جیسے لیاقت علی نے شبیر احمد عثمانی کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے قراردات مقاسد کو پیش کیا بھٹو نے مولویوں کی سپورٹ حاصل کرنے کے لیے مثال کے طور پر قائدیانیوں کو کافر قرار دیا جمعہ کی چھٹی کا اعلان کیا اب عمران خان اور پھر زیاء نے کیا زیاء تو خید خود امیر المومنین بننے کے چکر میں تھے عمران خان اپنی کرسی مضبوط کرنے کے لیے مثال کے طور پر دیوبندیوں کے پریشر میں آگئے کہ جی اسکولوں میں بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ان کے فارغ اور بیکار استاد اپوائنٹ کیے جائیں گے اور دینیات پڑھانے کے لیے یعنی پہلے بچوں کو دہشتگرد بنائیں گے پھر جب یہ بچے دہشتگردی کریں گے تو پھر ہماری آرمی ان کو مارے گی کیونکہ ظاہر ہے کہ جو اسکول آف تھوٹ بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ ہمارے آرمی والوں کے سروں سے فٹبال کھیلے گا جیسے کہ سبات میں اور وانہ میں اور فاتہ میں ہوا تو یہ کام بدت تھا اور بدت ہے اور کچھ حوالے ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے جس میں واضح ہو جائے گا کہ یہ اہلِ بیعت کے بغض میں یا بالفاظ دیگر شیعوں کی ضد میں اس کام کو کیا گیا اور یہ بتانا ہمارے لئے ضروری ہے تاکہ اس قسم کے کام اب اگر پاکستان میں ہو رہے ہیں تو ہمیں کلیر کرنا پڑے گا کہ یہ کام اہلِ بیعت کے بغض میں یا شیعوں کے بغض میں ہو رہے ہیں یا تاثب کی فضا کو بڑھانے کے لئے ہو رہے ہیں ایک بہت مشہور اہلِ سنت آلِ مدین جن کا لقب ہے سلطان العلماء الزدین ابن عبدالسلام اب ان کا مقام کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے کتاب ہے قلادت و نحر فی وفیات عیان الدحر مجلد الخامس یعنی پانچویں جلد صفحہ نمبر 257 عزددین بن عبدالسلام کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں کہ یہ کیا ہیں الشیخ، الفقی، الامام، الاللامہ، المفتی، المدرس، القاضی، الخطیب یعنی کیا آم آدمی نہیں ہے فقی بھی ہیں، امام بھی ہیں، اللامہ بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، مدرس بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، خطیب بھی ہیں سلطان العلماء وفحل النجباء یعنی پاک اور پاکیزہ لوگوں کے پہلوان یا ان کے بڑے ہیں وَالْمُقَدُّمُ فِي أَسْرِهِ عَلَى سَائِرِ الْأَقْرَانِ اور اپنے زمانے کے تمام علماء میں سب سے مقدم اور بڑے ہیں اور کیا ہیں؟ بحر العلوم والمعارف یعنی معارف اور علوم کا سمندر ہیں وَالْمُعَزَّمُ فِي الْبُلْدَانِ اور تمام شہروں میں ان کا احترام ہے وَزُدْ تَحْقِيقِ وَالْإِتْقَانِ اور یہ مضبوط تحقیق اور دقت والے ہیں اور کیا ہیں؟ شیخ الاسلام یہ شیخ الاسلام ہے اپنے زمانے کے اززدین عبدالعزیز بن عبدالسلام السلمی الدمشقی الشعفعی تو یہ عام انسان نہیں ہے کوئی ان کی کتاب ہے کتاب الفطاوہ اب ان کی ولادت ہوئی ہے فائیو سوئنٹی ایٹ میں اور وفات ہوئی ہے چھ سو ساٹھ میں اور ان کا زمانہ ہے خصوصاً ایوبیوں کا زمانہ اور انتقال ہوا ہے ایوبیوں کے زمانے کے کچھ بعد سلجوکیوں کے زمانے میں اور آگے جا کے ہم بتائیں گے کہ خود صلاح الدین ایوبی کا زمانہ کتنا خطرناک تھا اور اس میں کس طرح سے اہلِ بیت کے چاہنے والوں پر مظالم ڈھائے گئے اب آپ کے سامنے صفحہ نمبر ہے فورٹی ایٹ اور یہاں پر مسئلہ نمبر ہے سولہ اور ان سے سوال ہو رہا ہے سوال کیا ہے آیہ مستحب ہے خطیب کے لیے کہ ذکر کرے وہ صحابہ کا اپنے خطبوں میں جیسا کہ آج کل چل رہا ہے اور جو عادت ہو گئی ہے اس زمانے میں مختلف مسجع الفاظ کے ساتھ تو سوال میں ہی واضح ہو گیا کہ یہ چیز اس زمانے میں بھی کلیر نہیں تھی اس زمانے میں یہ شروع ہوئی تھی اس زمانے میں یہ پروان چڑھ رہی تھی اس زمانے کے لوگ بھی اس کو نہیں جانتے تھے نہیں مانتے تھے اور اسی وجہ سے سوال کر رہے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یہ جو کام شروع ہوا ہے یعنی ساتھویں اور چھٹی ہجری کے درمیان اب اگلی لائن میں واضح ہو جاتا ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ فرما رہے ہیں کیا مستحب ہے یہ سب کچھ کہ جو ہمارے زمانے میں ہو رہا ہے کہ خطبے میں سلوات پڑی جائے یا ذکر کیا جائے صحابہ کا اور اس کے بعد سوال کر رہے ہیں ام ترکوہو اولا لیموافقت السلف اب یہاں پر جو نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا تو بہت زیادہ واضح ہو گیا کہ سوال اگلا کیا کر رہے ہیں یا اس کا ترک کرنا بہتر ہے جس طرح سے ہمارے سلف کرتے تھے یعنی پابعین وطبطعبعین واصحاب یہ سب کو یہ نہیں پڑتے تھے یہ سب کچھ تو یہاں پر سوال میں انہوں نے واضح کر دیا کہ یہ سب کچھ نیا شروع ہوا ہے یہ کرنا آیا بہتر ہے یا اس کا چھوڑنا بہتر ہے جیسے کہ ہمارے بزرگ کرتے تھے اب آگے پھر سوال کرتے ہیں وَعِذَا صَلَّ الْإِنسَانُ عَلَى النَّبِي کہ اگر سلوات بھیجے انسان نبی پر يُسْتَحَبُ لَهُ السَّرَاتُ عَلَى آلِهِ تو مستحب ہے سلوات بھیجنا ان کی آل پر اب یہ ایک انڈرسٹوٹ چیز نظر آ رہی ہے جو بلا شک روایات میں ہے اور یہاں پر یعنی یہ کنفرم سی چیز ہے کہ جب نبی پر سلوات بھیجی جائے تو ان کی آل پر بھی سلوات بھیجنا مستحب ہے اب یہاں پر سوال ہو رہا ہے وَعِذَا صَلَّ عَلَى آلِهِ يُدْخَلُوا اَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ عَمْلَى اب جب آل پر سلوات بھیجی جائے تو کیا اصحاب کو اس میں شامل کیا جائے یا نہ کیا جائے یعنی دوبارہ سوال سے واضح ہو گیا کہ اس زمانے میں اصحاب کو شامل نہیں کیا جاتا تھا وَعَيُّهُمَا أَوْلَى اَنْ يَقُولَ الْمُسَلِّ اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابِهِ اور اصحاب محمد وآلِهِ کہہ رہے ہیں اب اگر داخل کر دیا جائے تو کیا بہتر ہے کہ اللہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدْ وَأَصْحَابِهِ کہا جائے یا یہ کہ اور زیادہ شدت کہ اللہم صلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَصْحَابِ مُحَمَّدْ وَآلِهِ یعنی آل کو بعد میں ذکر کیا جائے کون سا بہتر ہے یعنی شاید یہ بھی ہو رہا تھا کہ پہلی بدت یہ تھی کہ اصحاب کو داخل کیا تو کچھ نے کہا کہ نہیں اصحاب کا پہلے ذکر ہو فَلَوْ كَانَا ذِكْرُ الصَّحَبْ مُصْتَحَبًا فَلِمَا لَمْ يَذْكُرْهُ النَّبِي وَالصَّحَابَا وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُمْ اب یہاں پر نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا کہ سوال میں خود وہ حقائق کو بیان کر رہے ہیں کہ اگر صحابہ کا ذکر صلوات میں مصطحب ہے تو پس کیوں ذکر نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہوں نے ذکر نہیں کیا اس کا مطلب بیدت ہے وَالصَّحَابَا یہاں سے پتا چلا کہ صحابہ بھی صلوات میں ان کا ذکر یعنی اصحاب کا ذکر اپنے زمانے میں نہیں کرتے تھے اور پھر اس کے بعد اب انہوں نے حاکموں کا ذکر کر دیا یعنی خلیفہ اول دووم سبوم چہاروم کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں ہوتا تھا وَالخُلَفَاءِ الرَّاشِدُونَ ان کے زمانے میں بھی یہ نہیں ہوتا تھا پس معلوم ہوا کہ صلوات میں اصحاب کا ذکر نہ نبی کے دور میں ہوا صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نہ باقی صحابہ میں سے کسی نے کیا اور نہ حکومتی پیمانے پر اور ان خلفہ کے زمانے میں ہوا نہ ان کے بعد اصحاب نے کیا تو یہ بھی سوال میں بار بار کلیر ہو گئی چیز وَمَنِ الْآَالِ الْمُخْتَارِ اِنْدَكُمْ حَمَاكُمُ اللَّهِ اور اب سوال کر رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک آلِ مُخْتَارِ کون ہیں یعنی کن کو اختیار کیا جائے اللہ آپ کی نصرت فرمائے آپ کو کامیابی عطا فرمائے اب ان کا جواب ہے کس کا عزدین ابن عبدالسلام جو سلطان العلماء اپنے زمانے کے شیخ الاسلام اور امام اور فقی اور سب کچھ ہیں فرماتے ہیں ذکر الصحابہ وَالْخُلَفَى وَالسَّلَاةِينِ بِدْعَةٌ غَيْرُ مَحْبُوبَةٍ کہ صحابہ کا ذکر کرنا اب کہاں پہ ذکر کرنا یعنی سلوات میں اور خلافہ کا اور بادشاہوں کا ذکر کرنا کیا ہے بدعت ہے اور بدعت بھی کیسی ہے غیر و محبوبت یعنی یہ بدعت حسنہ نہیں ہے غیر محبوبہ البتہ اگر آپ توجہ دیں پچھلی والی شیخ پر فَلِمَا لَمْ يَذُكُرْهُ النَّبِيُّ وَالصَّحَابَ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ تو یہاں پر واضح ہو گیا کہ یہ جو آیت پیش کی جاتی ہے رضی اللہ عنہ اور کہا جاتا ہے یہاں پر حکم ہے تو وہاں پر کوئی حکم نہیں ہے اور اس آیت سے یہ نتیجہ کبھی بھی صحابہ نے یا خلفہ راشدین نے نہیں نکالا اور اس زمانے کے جو علماء تھے یعنی ساتھویں صدی کے اور چھٹی صدی کے آخر کے عزددین عبدالسلام انہوں نے بھی یہ جواب نہیں دیا کہ جی قرآن کی اس آیت میں ایسا کوئی حکم ہے واقعا ایسا حکم نہیں ہے اس کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کریں گے اب اس کے بعد بیچ میں کہتے ہیں کہ دعا کی جائے لوگوں کی تبلیغ کی جائے تلاوت قرآن کا ذکر کیا جائے مزد میں آنے کی دعوت دی جائے یہ سارے کام کرنے چاہیے خطیب کو اب یہاں پر دوبارہ اس موضوع کو شروع کرتے ہیں وَالْعَوْلَا اَنْ يَقْتَسِرَا فِي الصَّلَاةِ الَا رَسُولُ الَا مَصَحَّ فِي الْحَدِيثِ وَلَا يَزِيدُ عَلَيْهِ بِذِكْرَ الصَّحَابَةِ وَلَا غَيْرَهُمْ کہ اولا یہ ہے کہ صلاحات جو ہے وَرَسُولَ اللَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجی جائے البتہ ظاہر ہے جب ان پر بھیجی جائے تو آل تو شامل ہیں اور اضافہ نہ کیا جائے صحابہ کا یا کسی کا بھی اور بابات میں کہتے ہیں کہ شافعی کے نزدیک کون ہیں وَالُ الرَّسُولَ اندَ الشَّافِعِ بَنُوا حَاشِم وَبَنُوا عَبْدُ الْمُطْلِبِ اب کیونکہ یہ شافعی ہیں تو آل کے معاملے میں انہوں نے شافعی کے قول کو بیان کر دیا اب ہم بتاتے سے لیں کہ جو زمانہ تھا جس زمانے میں عبدت شروع ہوئی یہ صلاح الدین کا زمانہ تھا اور یہ وہ زمانہ تھا حکومت نے فاطمی حکومت کو ختم کیا آشور کے دن حضن و ملال کی جگہ جشن شروع کیا مختلف پکوان شروع کیے حلوے شروع کیے اور مختلف مٹھائیاں شروع کی اور حضن کو ختم کیا اور پھر شیووں کو قتل کیا آپ کے سامنے کتاب ہے رحلت و ابن جبیر اور یہ چھے سو چودہ ہجری میں لکھی گئی ہے یعنی تقریباً اسی زمانے میں تو یہاں پر پیج نمبر دو سو سترہ میں ہے والشیع فی حاض البلاد امورن عجیبتن و ہم اکثر من السنیین بہا و قد امر البلاد بمظاہبہم کہ اس پور شام اور مختلف علاقوں اور بیت المقدس وغیرہ کے علاقے میں کہتے ہیں کہ شیعہ وہاں پر اہل سنت سے زیادہ ہیں اور اب آپ کے سامنے کتاب ہے خطت الشام اور یہاں پر پیج نمبر سوین فورٹی تری میں آتا ہے و اطا صلاح الدین و خلفاؤہو فیہا الالتشیع کما اطا علیہ فی مصر کہ سلطان صلاح الدین نے ان علاقوں میں وہی سب کچھ کیا کہ جو مصر میں کیا یعنی کہاں پر شام کے علاقے میں وہی سب کچھ قتل عام کیا کہ جو مصر میں کیا اب آپ کے سامنے گفتوگ آئے گی احمد قریمہ صاحب کی کہ جو مصر کے ٹی وی میں گفتوگ کر رہے ہیں کہ آشور کا دن شیعوں کی علامت تھا خزن و ملال کا دن تھا اور ایوبیوں نے اس دن کو خوشی کا دن قرار دیا اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ مصر میں جو طبق بنایا جاتا ہے خوشی کا آشور کے دن اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یوم عشراء الشیعة جعلوه یوم حزن وربطوه باستشهاد الامام الحسین بن علي بن فاطم عليم رضوان الله یهت الناصر صلاح الدین الایوبي السنی مع علماء مصر وبعدين اراد ان يقضي على الموروس الشیعی المتوارس في مصر من ایام الفاطمیين عمل ایه؟ المفاجئه هو اللي اخترع طبق عشوره ایه ایوه اللي بقا ليحول الحزن الشیعی الى اصله ان الرسول فرحه بنجاة سيدنا موسى عليه السلام شفت بقا الفولكولور المصری عمله اعاد يوم عاشوراء الى اصله على انه يوم فرح اور ساتھ ہی آپ کے سامنے الجزیرہ کی ویب سائٹ پر جو طبق بنایا جاتا ہے اس کی بقاعدہ ایک تصویر بھی ہے کہ کس طرح سے عاشور میں خوشیاں منائی جاتی ہیں اور ساتھ ہی مصر کا اخبار الاحرام ہے کہ جہاں پر طبق عاشور جس کا ڈسکشن احمد کریمہ صاحب فرما رہے ہیں اور وہاں پر یہی ہے قصت الحلوہ کہ یہ حلوے کا کیا قصہ ہے فاطمین اور عثمانین کے درمیان اب یہاں پر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کیونکہ فاطمی عاشور کے دن سوگ بناتے تھے تو ان کے بغض میں ان لوگوں نے عاشور کے دن خوشیاں منانا شروع کر دی اب آج کے زمانے کی کتاب آپ کے سامنے ہے لشیخ الاسلام احمد بن عبدالحلیم بن عبدالسلام بن تیمیہ کی ہے لیکن اس پر جو حاشیہ ہے صالح بن عبدالعزیز بن محمد بن ابراہیم آلِ شیخ یہ اس زمانے میں سعودی عرب کے ایک بڑے عالم ہیں اور وزیر بھی رہ چکے ہیں انہوں نے اس کی شرع لکھی ہے اور وہ پیج نمبر چار سو دس میں اس موضوع کو ڈسکس کرتے ہیں اور وَأَدْخَلُوهَا فِي أَشْيَاءَ مِنَ الْعِبَادَاتِ وَفِي كَلَامِهِم یعنی یہ صاحب کے ذکر کو داخل کیا عبادات کے درمیان اور اپنی گفتگو کے درمیان كَمَا فَعِلُو فِي اِدْخَالِ تَرَزِّ انِ السَّحَابَةِ جس طرح سے رضی اللہ میں اصحاب کے ذکر کو داخل کیا وَتَرَزِّ اَنْ اُمَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ اور امَّهَاتِ المُؤْمِنِينَ کے لیے رضی اللہ انہا کہنا شروع کیا وَتَرَزِّ اَنْ جَمِيعِ الْآَال اور آل کے ساتھ بھی ترزی کرنا شروع کیا یعنی رضی اللہ انہوں اب یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ یہ ایک سازش کے تحت ہے کہ آل کے ساتھ بھی رضی اللہ لگایا جائے لہٰذا کچھ اور نادانوں نے بھی اس قسم کا شور مچایا تھا جو بظاہر مذہب اہلِ بیت سے نظر آتے ہیں لیکن اصل سازش یہ ہے کہ اہلِ بیت کے ذکر کو دوسروں کے ذکر کے ساتھ ملا کر بلکل برابر کر دیا جائے کہاں پر فی خطب الجمع وفی غیرہ من الخطب یعنی جمعہ کے خطبے میں اور اس کے علاوہ اب یہاں پر کہتے ہیں فَإِنَّا اِدْخَالَ تَرَضِّي عَنِ الصَّحَابَ وَعَنْ زَوْجَاتِ النَّبِي لَمْ يَكُنْ فِي أَحْدِهِ کہ بلا شک ترزی میں صحابہ کو داخل کرنا یعنی صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہو کہنا یا ان کی زوجات کے لیے امہات المومنین کے لیے رضی اللہ عنہا کہنا لَمْ يَكُنْ فِي أَحْدِهِ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں تھا وَلَا فِي أَحْدِ عَبِي بَكْر نہ ابو بکر کے زمانے میں تھا وَعُمَر وَلَا فِي أَحْدِ عُثْمَان اور نہ ہی یہ عمر اور عثمان کے دور میں تھا اب مولا امیر المومنین کا نونہ ذکر نہیں کیا سُمَّ بَعْدَ وَالِكَ الْآئِمَّ مِنَ التَّعْبِعِين اور پھر ان کے بعد جو آئمہ تابعین تھے ان کے دور میں بھی نہیں تھا فَمِّن بَعْدِهِمْ أَدْخَلُوا حَاظِ تَرَزِّ ان کے بعد یعنی تابعین کے بھی بعد اس ترزی میں اصحاب کے ذکر کو داخل کیا گیا فَمِّن بَعْدِهِمْ أَدْخَلُوا وَأَدْخَلُوا حَاظَ الشِعَار یہ کیوں اس میں اس علامت میں داخل کیا گیا لِأَنَّهُ سَارَ شِعَارًا لِأَهْلِ سُنَّةِ یہ اہلِ سُنَّةِ ایک علامت بن گئی اچھا کیوں بن گئی علامت فِي مُقَابِلَتِ غَيْرِهِمْ مِنَ الرَّوَافِز یعنی رافضیوں کے مقابلے میں یہ علامت بن گئی یعنی ہماری زد میں اس کام کو کیا گیا اب ترزی کی بات تو انہوں نے کر دی کہ ترزی جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں تھی نا خلیفہ اول نا دوم نا سبوم کے دور میں نا اصحاب کے دور میں نا تابعین کے دور میں ان کے بات کی بات ہے اب یہ کہتے ہیں سلوات کے بارے میں تو پیج نمبر فور ون ون میں کہتے ہیں قَذَالِكَ فِي مَسْعَلِتِ السَّلَاةِ الَنَّبِي یہی والا موضوع ہے کہ سلات میں بھی کسی کا کوئی ذکر نہیں تھا لیکن اصل کیا ہے الْأَسْلِ فِيهَا أَنَّ السَّلَاةِ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ وَعَلَىٰ آلِهِ کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ سلوات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اور ان کی آل پر ہے قَمَا جَعَ ذَالِكَ مُبَيِّنًا فِي حَدِيثِ ابن حمید وغیرِهِ فِي صَحِحِن کہ یہ جو سحیحین میں روایات آئیں ہیں جو آپ کے سامنے ہم بعد میں پیش کریں گے ان میں بھی واضح ہے کہ سلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہے اس کے بعد ان کے بعد کہ سحیحین میں بھی یہ بات واضح ہے کہ سلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کے حکم سے ان کی آل پر ہے وغیرِهِ مَا سحیحین کے علاوہ بھی اور کتابوں میں ہے یہ موضوع یہ ایک مسلم موضوع تھا اہل سنت میں لیکن بدت کے طور پر اصحاب کو اور دوسرے لوگوں کو داخل کیا گیا فَإِنَّ النَّبِي أَلَّمَهُمْ أَن تَكُونَ السَّلَاةْ عَلَيْهِ وَأَلَى آلِهِ کہ بلا شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو بتایا تھا یا یہ کہ بتایا تھا انہوں نے کہ سلوات جو ہے اس میں کس پر ہے وہ ان پر ہے اور ان کی آل پر ہے فَإِنَّ أَهْلِ السُنَّةِ اِذَا ذَكَرُوا السَّلَاةْ عَلَيْهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَرَادُوا أَن يَذْكُرُوا الْآلْ أَدْخُلُوا مَعَهُمْ صَحَابَا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ مجھ پر میری آل پر بھیجو لیکن اہل سنت نے کیا کیا کہ جب وہ سلوات بھیجتے ہیں ان پر اور پھر ارادہ کرتے ہیں کہ آل کا ذکر کریں تو پھر بیچ میں داخل کر دیتے ہیں آل پر رکھتے نہیں ہیں جبکہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تھا کہ مجھ پر اور میری آل پر بھیجو حَذَا إِنْدَ أَكْسَرَ أَهْلِ سُنَّةَ لِأَجْلِ أَلَّا يُشَابِحُ الرَّافِزَ وَشِّيَا تاکہ رافضیوں سے اور شیعوں سے شباحت نہ ہو کیونکہ ہم کیا کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہی ہم جو کہتے ہیں وہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کہتے ہیں اب یہ ہماری زد میں حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے ایک بدت کرتے ہوئے کہ جو نہ خلیفہ اول کے دور میں تھی نہ دوبوں کے دور میں تھی نہ سبوں کے دور میں تھی نہ مولا امیر المومین کے دور میں نہ اسحاف کے دور میں نہ تابعین کے دور میں کسی کے دور میں بدت نہیں تھی اس بدت کو شروع کر دیا گیا اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہوئے صرف شیعوں کی مخالفت کرتے ہوئے کیوں تاکہ شیعوں سے شباحت نہ ہو اچھا وہ شباحت کیا ہے فی تولیہم للعال کہ وہ محبت کرتے ہیں آل سے دونہ صحب کہ وہ صحابہ سے محبت نہیں کرتے یہ بالکل ایک تحمد ہے ہم کہتے ہیں ہم انہ صاحب سے محبت کرتے ہیں کہ جو آل سے محبت کرتے تھے اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کے جہاں پر یہ روایتیں موجود ہیں جلد نمبر ہے سات اور صفہ نمبر ہے سکس فورٹی سوین اور فورٹی ایٹ اور حدیث نمبر ہے سکس تری فائف سوین کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ ہم آپ کو سلام کس طرح کریں لیکن آپ پر درود ہم کس طرح بھیجیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس طرح کہو اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى محمد کما بارکت علی ابراہیم انکا کما بارکت علی آل ابراہیم انکا حمید مجید یعنی ہر جگہ اپنی آل کا ذکر کیا اصحاب کا ذکر نہیں کیا یہ بخاری کی ایک روایت اور دوسری روایت بھی آپ کے سامنے ہے سکس تری فائف ایٹ اور یہاں پر بھی یہی ہے کہ عبداللہ ابن خباب نے بیان کیا اور ان سے ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم نے کہا اے رسول اے اللہ کے رسول آپ کو سلام اس طرح کیا جاتا ہے لیکن آپ پر دروت کس طرح بھیجا جاتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصل روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کیا کہو اب دیکھیں کمال کی بات یہ ہے یا جسے کہا جائے انتہائی ڈھٹائی کی بات اور شرم کا مقام یہ ہے کہ جن آحادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب مجھ پر دروت بھیجو تو میری آل کو شامل کرو تو ہم نے نیلے سے ہائلائٹ کر دیا ہے کہ ان روایات میں بھی آل کے ذکر کو ہٹا دیا یعنی بغض اہل بیت کا یہ عالم ہے کہ حکم رسول اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے حتی ان آحادیث میں کہ جن آحادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ جب مجھ پر صلوات بھیجو تو میری آل پر بھی بھیجو یہ ہے بغض اہل بیت کا عالم اب آپ کے سامنے صحیح مسلم جز اول اور حدیث نمبر ہے سکسٹی فائیو اور سکسٹی سکس اور یہاں پر بھی یہی والا موضوع ہے آتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں بھی آل کے ذکر کو ہٹا دیا نہنو فی مجلس سعید بن عبادہ فقالا لہو بشیر ابن سعید امرنا اللہ تعالی ان نسلی علیکہ یا رسول اللہ فکیف نسلی علیکہ تو ہم آپ پر کس طرح سے سلوات بھیجیں تو آپ نے فرمایا قولو اللہ صلی علی محمد وآلہ آل محمد کما صلیت علی ابراہیم مبارک علی محمد وآل محمد کما بارکت علی ابراہیم فی العالمین انکہ حمید مجید والسلام کما علم تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں نیلے سے ہم نے ہائلائٹ کیا ہے کہ انہیں روایات میں بھی آل رسول کے ذکر کو ہٹایا جا رہا ہے اور اینا یہی روایات ہے حدیث نمبر 66 میں قولو اللہ صلی علی محمد وآلہ آل محمد جب ہم نام لیتے ہیں رسول اللہ صلی علی وآلہ وسلم کا تو وہاں پر ہم کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہاں پر حکم تھا رسول اللہ صلی علی وآلہ وسلم کا کہ جب مجھ پر سلوات بھیجو جرنل حکم تھا جب مجھ پر سلوات بھیجو تو میری آل پر بھی سلوات بھیجو لیکن بغض اہل بیت میں حکم رسول اللہ کی مخالفت حتی اس روایت میں بھی ہو رہی ہے کہ جہاں پر حکم موجود ہے کہ وہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم کی آل کا ذکر نہیں کیا جا رہا یہی روایت ہے صحیح سنن ابن سنن نسائی میں کہ جو تعلیف ہے محمد ناصر الدین البانی کی جل نمبر اول ہے یہ دونوں روایات موجود ہیں اور واضح یہاں پر ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح ہیں اب آپ کی توجہ دلائیں کہ صحیح بخاری اس وقت جو آپ کے سامنے ہیں یہ آج سے ایک سو تیس سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے اب یہاں پر آپ دیکھیں صفحہ نمبر ون سکسٹی تھری میں تو موضوع ہے باعث علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ مولا امیر المومنین کے ساتھ علیہ السلام آ رہا ہے صحیح اب جو اس وقت کی اہل حدیث کی صحیح بخاری ہے کیونکہ اہل حدیث میں زیادہ بغض ہے اہل بیت علیہ السلام کا تو جل نمبر ہے پانچ اور صفحہ نمبر ہے فائیو سبن ون تو یہاں پر باب میں کیا ہے باعث علی ابن ابی طالب اور بعد میں کچھ نہیں لکھا ہے وہ خالد ابن ولید رضی اللہ انہما وہاں پر کیا ہے کہ علیہ السلام ہے مولا علی کے ساتھ اور خالد کے ساتھ رضی اللہ ہے انہوں نے کیا کیا کہ مولا علی کے ساتھ علیہ السلام کو عربی مطن میں بھی ہٹا دیا اور اردو میں بھی ہٹا دیا یہ ہے نتیجہ حکم رسول اللہ کی مخالفت کا اور ان لوگوں نے پھر یہ پروپاگنڈا کیا کہ شیعہ آل کے ساتھ لگایا ہے لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انڈیا پاکستان میں چاہے دیوبندیوں چاہے بریلویوں اگر سو فیصد نہیں تو انہوں نے کوشش کی کہ آل کے ذکر کے ساتھ علیہ السلام کو ہٹا دیا جائے اور رضی اللہ لگا کے باقی اصاب کے ساتھ برابر کر دیا جائے جبکہ یہ کام پرانے علماء اہل سنت نے حتی امام بخاری نے بھی نہیں کیا تھا اب آپ کے سامنے دوبارہ ایک پرنٹ ہے اسی صحیح بخاری کا جو آج سے تقریبا 130 سال پہلے کی چھپی ہوئی ہے یعنی 1312 میں اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ امام حسین کے بارے میں جب ذکر ہے کہ جب امام کا سر آیا عبیداللہ ابن زیاد ملون لعنت اللہ کے پاس تو امام حسین کے لئے کیا لکھا ہے بی راسل حسین علیہ السلام پیج نمبر 26 میں اور اس کو ہم نے بڑا بھی کر دیا اور پھر وہ اپنی اصا مار رہا تھا امام حسین کے سر پہ یہ روایت ہے تو یہاں پر ہے بی اور ترجمہ کیا ہے محمد دعود راز نے تو یہاں جو ان لوگوں نے خیانت کی ہے اور بخص کا اظہار کیا ہے جن نمبر پانچ ہی ہے کہ ہم نے واضح اس کو ہائلائٹ کر دیا ہے صفحہ نمبر 185 میں اور حدیث نمبر ہے 3748 کہ اب یہاں پر بخص کا عالم یہ ہے کہ امام حسین کے ساتھ جبکہ عربی اصل متن میں جو بخاری کا تھا یہاں سے انہوں نے بھی ہٹا دیا اور حتی رضی اللہ کا بھی ذکر نہیں کیا کیوں کہ اہل حدیث میں بہت زیادہ بغض ہے امام حسین کا کیونکہ وہ یزیز سے اور ماویہ سے بہت محبت کرتے ہیں اردو متن میں انہوں نے کسی رکھ دیا گیا تو وہ بد بخت اس پر لکڑی سے مارنے لگا اور آپ کے حسن اور خوبصورتی کے بارے میں کچھ کہا تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ رضی اللہ انہوں نے یہاں لکھ دیا وہاں نہیں لکھا جبکہ اصل متن بخاری میں علیہ السلام تھا حضرت فاطمہ کے بارے میں متن میں یہاں پر آپ دیکھیں ون سکسٹی فور پیج ہے وہی جل نمبر پانچ ہے کہ حضرت فاطمہ کے ساتھ علیہ السلام ہے لیکن اردو میں جب ترجمہ کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا کر دیا دوسرا حوالہ بھی آپ کے سامنے ہے حدیث نمبر یہ ہے 3705 اور دوسری حدیث ہے 3711 تو یہاں پر بھی آپ دیکھیں اور یہ وہی ہے کہ جب حضرت فاطمہ کے مال پر قبضہ کر لیا تھا تو اس وقت انہوں نے اپنا مال کا تقاضہ کیا جناب ابو بکر سے تو اصل روایت یہ ہے لیکن ترجمہ کیا کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ انہا یعنی پوری پوری کوشش کی جارہی ہے کہ اہل بیت کے ذکر کو دوسروں کے ساتھ ملا کر برابر یا کم کر دیا چاہے انشاءاللہ اگلے مرحلے میں ہم اسی موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور وہ عنوان ہوگا خصوصا ترزی کے بارے میں کیونکہ یہ ہمارا خاص عنوان تھا اس وقت صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کے عنوان سے اور دوبارہ ہم بتائیں کہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 یہ ہے کہ جب بھی میرا نام لو مجھ پر سلوات پڑھو اور جب مجھ پر سلوات پڑھو تو میری آل پر سلوات پڑھو نہ اصحاب کا ذکر ہے اور نہ کسی اور کو داخل کرنے کی اجازت پس یہ جو کہا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ وصحبہ اجمعین یہ بالکل ایک بدت ہے بغض اہل بیت الرحم صلی اللہ میں اور اس کا پرچار پاکستان میں کیا جا رہا ہے اور جتنا اس قسم کی غلط چیزوں کا پرچار کیا جائے گا تو یہ ایک اچھا موقع ہے کہ حقائق کو بیان کیا جائے اور ہمارے برادران اہل سنت جان لیں کہ اہل بیت کا مقابلہ کسی سے بھی نہیں ہے اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے ذکر کے بغیر نماز بھی نہیں ہو سکتی ممکن ہے کہ ایک نئی نماز بھی کچھ عرصے میں مطارف کرا دی جائے گی جس میں اصحاب کا ذکر ہو گا وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین